السلام علیکم دوستو دوستو جشن بہاران یعنی کہ بسند کا تہوار ہم سب کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ اس تہوار میں ہری بڑی پتنگیں نیلے آسمان کو مختلف رنگوں سے بڑھ دیتی ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ بسند کے تہوار کے آتے ہی ان پتنگوں کو فیکٹری میں کیسے تیار کے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پتنگ بازی میں ہونے والے داگے کی پروڈکشن بھی دکھائیں گے آج کی ویڈیو بہت ہی نالیجیبل ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کاغذ کا استعمال کی جاتا ہے جو کہ بزن میں ہلکا اور دکھنے میں کافی اٹریکٹیو ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے ان کاغذوں کی لیئر کو ایک خاص شیب میں فیکٹری میں موجود آٹو کٹر مشین کے ذریعے کٹا جاتا ہے بہت سے کار کھانوں میں اس کام کو ورکرز اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی کرتی ہیں جس کے لیے ورکرز ایک خاص شیب کی کٹھنگ کے لیے ایک کارڈ بورڈ کا استعمال کرتی ہیں اور اس کام کو کرنے کے لیے کینچی کا استعمال کر جاتا ہے اب ان کاغذوں کو باندھ کر ایک پرنٹنگ پروڈکشن لائن میں بیجا جاتا ہے دوستو اس پروڈکشن پروسس میں ایک مشین کی مدد سے ان کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے کلر فل ڈیزائن کی برینڈنگ پرنٹنگ کی جاتی ہے اس برینڈنگ پروسس کے بعد ان پتنگوں کے سٹک کو ایک لیمپ کے اوپر ہیٹ دی جاتی ہے تاکہ ان سٹکس کو مضبوطی مل سکے اب ورکرز ہاتھوں کی مدد سے لکڑی کے تیلوں کو ایک ایک کر کے ان پتنگوں کے اوپر لگا دیتی ہیں دوستو کاغذ پر ان سٹکس کو چپکانے کے لیے میدے کے آٹے سے بنے فیوکول اور پلاسٹک پتنگ پر چپکانے کے لیے پی وی سی گم کا یوز کیا جاتا ہے اب ان پتنگوں میں پیچھے کی جانب پونش کو بھی لگایا جاتا ہے جسے ورکرز کی مدد سے ہاتھوں سے ہی تیار کی جاتا ہے دوستو اب یہ پتنگ پوری طرح سے بن کر تیار ہے لیکن اسے اڑانے کے لیے دور یا مانجے کی ضرورت ہوگی دوستو اس دور کو بنانے سے پہلے اس کی پھرکی کو تیار کی جاتا ہے جس کے لیے وڈن پیس کے ساتھ کارڈ بوکس کا استعمال بھی کی جاتا ہے سب سے پہلے لکڑی کو ایک گولے کی شیپ دی جاتی ہے جس کے لیے ایک راؤنڈر مشین کا استعمال کی جاتا ہے اور ساتھ اسے فنشنگ دینے کے لیے ریگ مار یعنی کہ ایک خردرے پیپر کا استعمال کی جاتا ہے اب ایک روٹیٹر مشین میں ان راؤنڈر پھرکیوں کے شیپ کو ڈالا جاتا ہے جو تیزی سے گھوم کر اس میں مجود ساری میل کو باہر نکال دیتی ہے اور اس کے بعد ایک پرنٹنگ ہینڈ مشین کی مدد سے اس پر کمپنی کی لیبلنگ کی جاتی ہے اور ساتھ ایک ورکر ان راؤنڈ وڈن شیپ کو گلو کے ساتھ کارڈ بوکس کے لمبے شیپ کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے دوستو اب یہ فرکیاں تو پوری طرح سے تیار ہے لیکن پتنگ کو اڑانے کے لیے مانجے کے ضرورت ہوگی تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے تیار ہوتا ہے یہ مانجا دوستو اس مانجے کو بنانے کے لیے آٹے کے چاول، گلو، کلر اور ساتھ ہی گلاس پاورڈر کا یوز کیا جاتا ہے ان سبھی کو مکس کر کے ایک خاص قسم کا مکسچر تیار کیا جاتا ہے پھر اس مکسچر کو ایک لوکل داگے پر ہاتھوں کی مدد سے اس کے اوپر چڑھائے جاتا ہے جس سے پہلے ورکر ہاتھوں پر سیفٹی بینڈ لگا لیتی ہیں دوستو جب یہ مکسچر سوک جاتا ہے تو یہ داگہ بہت مضبوطی والا روپ لے لیتا ہے اب اس مانجے کو چھوٹے چھوٹے مشین کی مدد سے فرکی پر لپیڑ لیے جاتا ہے اس طرح بنتا ہے مانجا تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو کیا آپ کو پتنگ اڑھانا اچھا لگتا ہے ہم سے کومنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا